ملائکہ ارجن کے لف گروہ بنے کرن جوہر سلمان خان ہو گئے ہیں ناراج جب سے ارجن کپور نے خان پیملی کی ایکس بہو ملائکہ کے ساتھ کھل کر اپنے رشتے کا اعلان کیا ہے تب سے سلمان خان کا موڈ دونوں کے اوپر کافی خراب چل رہا ہے سلمان نے تو ارجن کے ساتھ ساتھ ان کے پاپا بونی کپور کے ساتھ بھی اپنا سارا رشتہ توڑ دیا ہے بونی کپور کی فلموں میں سلمان نے کام کرنے سے منع کر دیا ہے ارجن اور ملائکہ کی لف سٹوری کو اب کرن جوہر کا پھول سپورٹ مل رہا ہے کرن جوہر کو ارجن اور ملائکہ کے لف گروہ بن چکے ہیں حال ہی میں کرن جوہر نے اپنے گھر پر پارٹی رکھی تھی کرن جوہر کی اس پارٹی میں ملائکہ اروڑا بھی اپنی لیڈی گینگ کے ساتھ پہنچی تھی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسٹر جوہر نے اپنے گھر ہوئی پارٹی میں ملائکہ کی وجہ سے ارجن کپور کو بھی انوائٹ کیا تھا کرن جوہر کے گھر پر ارجن اور ملائکہ نے ایک دوسرے کے ساتھ کافی کوالٹی ٹائم بیتایا تھا سلمان خان ہر سال کرن کے شو میں آتے تھے لیکن اس سال وہ نہیں پہنچے کہا جا رہا ہے کہ دبنگ خان کرن سے ناراض چل رہے ہیں ویسے یہ پہلی بار نہیں ہے جب کرن جوہر نے اپنے گھر پر ارجن اور ملائکہ کو اپنی پارٹی میں بلایا ہے ارجن اور ملائکہ اکثر کرن جوہر کے گھر پر ملتے رہتے ہیں صرف اے ہی نہیں حال ہی میں جب ارجن اور ملائکہ نے سنجے کپور کے ساتھ ان کے گھر پر نیوئیر سے ایلی بریٹ کیا تھا تو یہاں بھی پیار کے ان پمچھیوں کے ساتھ مسٹر جوہر کو دیکھا گیا تھا کچھ دنوں پہلے جب ارجن اور ملائکہ سنجے کپور کی فیملی کے ساتھ ڈینر کرنے نکلے تھے تو اس رات بھی ان کے ساتھ کرن جوہر موجود تھے یہ کرن جوہر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ملائکہ کو ارجن کی وجہ سے چڑھانا شروع کیا تھا یہ کرن جوہر ہی ہیں جنہوں نے پہلی بار ارجن اور ملائکہ کے رشتے کو اپنے شو میں اوفیشیل کیا تھا خان خان دان کی ایکس بہو ملائکہ کے ساتھ ارجن کپور کے اس کو کرن جوہر ہر طرف سے بڑھاوا دے رہے ہیں لیکن وہ شاید بھول رہے ہیں کہ ایسے کر کے وہ سلمان خان کو اپسیٹ کر رہے ہیں ویسے سلمان کے ساتھ کرن جوہر کا رشتہ اب تک تو ٹھیک تھاک ہے خان فیملی میں ہونے والی پارٹیز میں کرن جوہر کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے لیکن اب جس طرح سے کرن جوہر ارجن اور ملائکہ کی لف سٹوری میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ کرن جوہر جانبوچ کر سلمان خان سے پنگا لے رہے ہیں